اور یہاں پہ اب آخری آور آنے کو ہے شاویر زالمی کے سب سے ایکسپیرنس بولر وہا پریاز جنہوں نے تین بکٹس آسل کی ہیں گیارہ رنز دی ہیں صرف اس میچ میں میں بابر آزم کی کپتانی کی تعریف کرنا چاہوں گا جس طرح انہوں نے اپنے بولرز کو یوٹلائز کیا اپنے اپنے سپن دپارٹمنٹ کو لے کے اپنے فاس بولن کو جیسے وہا میں اب مین بولرنا تو ان کو آخری آور کے لیے رکھا کیونکہ اگر انڈر پریشر اگر کوئی بھی ینگسٹر آئے گا تو آخری آور میں زیادہ رنز لیگ کر سکتا تو انہوں نے اپنے اس بولر کو جو ان کا پرائم بولر ہے موسٹ ایکسپیرنس بولر ہے اس کو ہر مشکل سٹیج دی اور اتنی ہی تعریف کی جائے وہاں گی بھی کہ انہوں نے ہر مشکل سٹیج کے اندر بہتر رسپانس کیا یہی آپ ایکسپیٹ کرتے ہیں آپ نے سب سے بہترین بولر سے کاری آور کے لیے وہ ساتھ رکھا رکھا ہے لیکن ان کے سامنے افتخا رہا ہے جو نہیں رکھ پا رہا ہے ایک اور لوگ فلٹس جی سے کھیل دیا ہے اس پر سکوائلک باندری کے جانب چے رنز کیلیے بہت ہی شاندار شارد پک اپ شار تھا ایک ایسا بال جو آپ وہاں سے ایسپیکٹ نہیں کرتے کہ فلٹس لیکس دم کیا وہاں سے جو کنیکشن کیا yes it was ایسی بالٹس لیکن پر آپ کو ہٹ کرنے کی جو بلیٹی ہے وہ ہونی چاہیے اور افتخار ان دنوں میں جو بھی کر رہے ہیں وہ گولڈ کے اندر شپٹ ہوتا جا اپسلوٹلی یہ آن سائٹ پر بولتا ہے جس ہرکا سا اینگل بھی کیا انہوں نے فائنلے کی اوپر سے چھ رنز آسل کی اور ایک سو پچاس رنز یہاں پہ گلیڈیٹرز نے مکمل کر رہی ہیں کہ افتخار پہنچ گئے ہیں چونسٹ رن پر آخری پانچ بولیں بابریاز ایک بار پھر اور سیکس بہت شاندار شوٹ اور یہی وہ چیز ہمیں چاہیے تھی افتخار سے کہ ایک فینشنگ ٹچ دیں اپنی ہارڈ ہیٹنگ اپلیٹی کو سامنے لے کے آئے اور سٹیج انہوں نے اپنے لیے سیٹ کی اور اب آپ دیکھیں کہ پچھلے دو تین آور میں افتخار کا جو ایکسپلوسیونس ہے وہ سامنے آ رہی ہے بہت شاندار کرکٹ کھیل رہے ہیں اور چھکے پہ چھکا مار افتخار انسٹوفیبل ہو گئے ہیں جس طریقے سے ہٹ مار رہے ہیں تھوڑا ان کو ہیل بھی مل رہی ہے خراب بالنگ کی لو فل ٹاوسز ان کو لیند شاندار مل رہی ہے جو ان کے زون میں بال آ رہا ہے اور آن سائٹ پہ وہ بہت سٹرونگ ہیں جس طریقے سے وہ ہٹ مارتے ہیں اور بہت تگڑے ہیں بہت سٹرونگ بڈم ہینڈ کا یوز کرتے ہیں اور یہاں پہ ایک کام آتے ہوئے اپنے ٹیم کے اور اپنی ٹیم کو وہ جو ہماری پریڈکشن تھی کہ ون سیونٹی اس پیچ پہ ہونا چاہیے وہاں پہ لے آئیں ایک بہا پھر وابیاز بال کریں گے اپتخار کو بال ہوا میں ہے لیکن ایک بار پھر ریکارڈ چکا تیسرا چکا یہ ہٹریک اس کو کہتے ہیں اور بہت ہی بہترین شارٹ اور ڈیفرنٹ رینج ہے ایک جو ہے بہائنڈ دسکوئر لیک ایک ان فرنٹ او میڈ وکیٹ اور تیسرا شارٹ سامنے میڈ آف کے اوپر تو جتنی تعریف کی جائے ان کی شارٹ رینج کی وہ کم ہے اور یہ اپتخار کا پیور کلاس جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے یہ زبادست باتٹنگ ہے اور ایسی ہی باتٹنگ کے ہمیں ایکسپیکٹیشن تھی یہاں پہ کراؤڈ کو انہوں نے بہت یہاں پہ انٹرٹین کر رہے ہیں اپنے سیٹنگ سے چھتر رنس پر پہنچ گا اور ایک ٹائم پہ ہمیں لگ رہا تھا کہ ڈیڈرس سٹرگل کریں گے لیکن کم باک کروایا ہے افتخار نے کراؤڈ کو انٹرٹین کر رہے ہیں اور وہاپ کی بالنگ کو سپوائل بھی کر رہے ہیں انگل چینج کیا رہا ہوں تو بگڑایا ہے لیکن افتخار نہیں رکھ با رہے ہیں اس بار آف سائی پوائنٹ کے اوپر سے امپائر کا ڈیسیزن دیکھنا ہوگا چھے رنس چوتھا چکا افتخار کے نام یہ سپیشل اننگز ہے افتخار کی اور بہت ہی مزہ آرہا ان کو دیکھ کے اور وہ پہنچ گئے ہیں اس سکور کو جس کو ہم سوچے تھے کہ 170 سپیچ پہ ہونا چاہیے 170-180 اور اگر وہ یہاں پہ مزید اپنے دو بولوں پہ دو چھکے لگا دیں اور چھے چھکے ہمیں دیکھنے کو ملیں تو میں تو اس کو دیکھنا چاہر ہوں کہ وہ دو چھکے بھی لگ جائیں جہاں پہ چار لگ گئے ہیں وہاں پہ دو بھی لگ جائیں بہا بیاز کا پساند نہیں آئے گا اچھی بالنگ کی تھی اس سے پہلے سارے ان کے فگر سپوائل ہو گا ہے اور اب بچنا ہوگا افتخار سے ایک بات پھر پوائنٹ کے اوپر سے ایک بات پھر ایک اور چکہ افتخار کے نام رہے گا پانچ پہ پانچ ایم لوینگ ایت افتخار کی جتنی تعریف کی جائے اتنی کم کہ انہوں نے ہم سب کو انٹرٹین کیا جو لوگ اس وقت ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں وہ بھی ان کی ابیلٹی ہارڈ ایٹنگ ایبیلیٹی کو بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہوں گا پانچ کنزگیٹ چکے افتخار کے نام ایسا کبھی نہیں سوچا ہوگا بہاب ریاض نے کہ ایسا ٹویٹمنٹ ملے گا تین منٹ پہلے میں نے بھی نہیں سوچا تھا لیکن ان دو تین منٹوں میں افتخار نے اپنے آپ کو ثابت کیا کہ وہ پاکستان کے بہترین میڈل آرڈر بیٹسمن ہیں آخری بال کیا چھے چکے لگا سکیں گے میں چاہتا ہوں چھے چکے لگ جائے ایم سوری بہاب اٹھاسی رنز پر افتخار آخری بال کریں گے بہاب ایک اور ایک اور ہوا میں بال اور چھے چکے اس کی جتنی تحریف کی جائے اتری کام بہت ہی مزہ آیا افتخار کے چھے چکے دیکھنے کا بہت ہی ڈسپوائنٹڈ ہیں یہاں بہاب ریاض لیکن کیا بات ہے افتخار رحمت کی جس طریقے سے انہوں نے یہ میچ فنش کیا یہ نہیں سوچا تھا کہ چھے چھے مجھے لگتا ہے کہ ہم سب کو اٹھ کے جو بہاب کے لیے تو نہیں لیکن افتخار کے لیے تالیاں مارنی چاہیے جتنی تحریف کی جائے اتنی اتنی کام بہت ہے آج پروف کرتے ہوئے کہ کیوں وہ پاکستان کے سب سے بہترین میڈل آرڈر بیٹر ہیں جو آپ رکے بھی کھیلنا جانتے ہیں اور اگر موقع ملے اس طریقے کی باولنگ ملے اور آپ دیکھیں کہ شاہید افریدی ان کو کنگریشولیٹ کرنے جا رہے ہیں یہ ایسی چیزیں دیکھنے کو اور زیادہ مزاد ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جس طریقے سے چھے چھکے بارے ہیں جیسے آپ نے پہلے کہا کہ زون بہت چاندار ہے چھے ڈیفرنٹ اینگلز یوز کی ہیں افتخار نے اور پاورفل چھے رنز حاصل کی ہیں بہت خوش ہوں گے اور کوئٹا کا کراؤڈ بہت زیادہ خوش ہوگا یہ آپ بالکل انٹرٹین ہوئے ہیں جس طریقے سے افتخار نے یہ بیٹنگ فنش کیا ہے کیونکہ آغاز میں ہمیں لگ رہا تھا کہ شاید کوٹا گلیڈیٹرز سٹرگل کریں لیکن افتخار کے آنے کے بعد ممنٹم حاصل کیا اور فنش اس طریقے سے کیا ہے یہ نہیں سوچا ہوگا شاید کسی نے بھی